المنن الكبرى امام عبدالوحاب شارانی رحمت اللہ علیہ کی اس میں یہ ذکر ہے کہ قیلہ مرتن لیل امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا گیا لیما قدمو علی کا ابا بکر و عمر یعنی کہنے والے نے یہ بات صحابہ کی طرف منصوب کی کہ یہ باقی صحابہ نے اے علی آپ پر ابو بکر و عمر کو مقدم کیوں کیا یہ کسی نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یعنی پوچھنے والے نے اس تقدیم کی نسبت صحابہ کی طرف کی لیما قدمو علی کا ابا بکر و عمر کہ لوگوں نے ابو بکر و عمر کو آپ پر مقدم کیوں کیا یہ کسی کہنے والے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا تو آپ نے اس کا جواب دیا آپ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي قَدَّمَهُمَا عَلَيَّا کہ صحابہ نے مقدم نہیں کیا لوگوں نے یہ مقدم نہیں کیا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي قَدَّمَهُمَا عَلَيَّا یہ اللہ نے مقدم کیا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي اللہ ہی وہ ہے وہ اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے ان دو ہستیوں کو مجھ پر مقدم کیا تو مطلب یہ ہے کہ اس تقدیم کو تم معمولی نہ سمجھو اور اس پر تنقید کو معمولی نہ سمجھو کہ اس پر تنقید بندوں پہ تنقید نہیں اللہ پہ تنقید ہے اور یہ خصوصی نکتہ ہے یعنی آل سنت اور غیر آل سنت کا فرق جو ہے جو رفز کی سرحدوں کے لحاظ سے ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ ایک تقدیم جو کہ رب کی مرضی ہے اور اللہ کا حکم ہے اس کو سنی مانتے ہیں اور دوسری طرف روافز اس کا انکار کرتے ہیں تو اصل بات اہل سنت کی خوشنودی کی نہیں کہ سنی کس کو سن کے خوش ہوتے ہیں اصل تو رب کے آرڈر کا معاملہ ہے کہ رب زلجلال نے مقدم کیا ان دو حسنیوں کو اور آگے اہل سنت کی خوشبختی ہے کہ انہوں نے اس سے اپنا مذہب بنا لیا اور اس پر یہ قائم ہیں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اصل تو یعنی رب زلجلال کا ایک فیصلہ ہے اس فیصلے کے لحاظ سے ایک بات یہ ہے کہ زمین پر وہ نافذ ہونی چاہیے وہ مانی جانی چاہیے اور اس کو مقدم رکھنا چاہیے تو اس لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تبلیغ ہے اس میں وہ موسر ترین تبلیغ ہے کہ جب آپ کی تقدیم کے ذریعے کوئی اللہ کے فیصلے سے بغاوت کرتا ہے تو آپ نے خود اس بغاوت کا رد کیا ہے اور فرمایا کہ یہ تم لوگوں کی طرف منصوب کر کے اس بات کو ہلکہ نہ بناو کہ لوگوں نے مقدم کیا بلکہ اللہ نے مقدم کیا اور تم جس وقت اس پر اتراز کرو گے تو حکم اللہ پر خداوندی حکم پر اتراز ہوگا اور اللہ کی شان یہ ہے لا يسعل اما يفعل وہ جو بھی کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ رب تُو نے ایسا کیوں کیا تو اس کی شان ہے اس نے مقدم کیا مجھ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یعنی یہ تقدیم ایسی ہے کہ اس کے سامنے سر جھکانا پڑے گا یعنی جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اور پھر یہ ایسا موضوع ہے کہ رب سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا جو پوچھے تو وہ منکر قرار پائے وہ اللہ کا باغی قرار پائے جو کہ قرآن مجید میں اللہ کے عداب بتا دیئے گئے لا يسأل عم ما يفعل وہ جو جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ احساس دلایا اس قائل کو جو یہ کہہ رہا تھا لِمَا قَدَّمُوا عَلَيْكَ عَبَا بَكْرِ وَا عَمَرَ انہوں نے یعنی صحابہ نے کیوں مقدم کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ صحابہ نے مقدم نہیں کیا بندوں نے مقدم نہیں کیا بلکہ خود ربِ ذل جلال نے مقدم کیا یہی بات آپ نے اس وقت کی جب ابنِ قَوَا نے جب آپ امیر المومنین تھے چوتھے نمبر پہ خلیفہ جب عملا بنے ہوئے تھے اس وقت ابنِ قَوَا نے بسرہ میں مجمع عام میں جب آپ تقریر کر رہے تھے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا کہ آپ کا نمبر پہلا تھا آپ نے چوتھے نمبر کا انتظار کیوں کیا تو آپ نے پھر وہاں بھی تقریر میں یہ فرمایا کہ لستو مریضہ ولا غائبہ نہ میں بیمار تھا نہ میں غیر حاضر تھا اس دن میں پاس بیٹھا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مرو ابا وکر فلیسل بن ناس کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں تو میں اسی حجرے میں پاس بیٹھا تھا ابو بکر صدیق تو وہاں موجود نہیں تھے انہیں بلوا کے مسلے پہ کھڑا کیا تو اگر میرا پہلا نمبر تھا تو مجھے فرماتے تو سرکار نے مجھے نہیں فرمایا اس وقت سے میرا پہلا نمبر نہیں ہے اور فرمایا کہ لستو مریضہ ولا غائبہ دو صورتیں ہو سکتی تھیں کہ جہاں میرے بارے میں گنجائش نکل سکتی تھی کہ حجر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح دیے جانے کے باوجود بھی میری گنجائش دو صورتوں میں بن سکتی تھی کوئی بناتا تو یا تو میں موجود ہوتا لیکن بیمار ہوتا اور مسلح پر کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوتا تو پھر بھی کوئی کہتا کہ چونکہ مولا علی بیمار تھے اس لیے انہیں نہیں کھڑا کیا گیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا گیا یا میں غیر حاضر ہوتا تو کوئی کہتا کہ چونکہ وہ موجود نہیں تھے لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا گیا تو آپ فرماتے ہیں یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں میں موجود بھی تھا اور بیمار بھی نہیں تھا میں حاضر تھا اور تندرست تھا اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مروع با بکرن این یسلے ابن ناس یا فل یسلے ابن ناس کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کوئی کہو کہ وہ جماعت کرائیں تو کہا کہ جنہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہم سمجھا کہ وہ مسلے پہ کھڑے ہوں تو انہیں ہی ہم نے وصال کے بعد اپنا امیر الممنین بھی بنا لیا کہ نماز جو دین کا ستون ہے اس میں جو امت کی لیڈرشپ کر سکتے ہیں اور قیادت اور امامت کر سکتے ہیں وہ پھر باقی معاملات میں بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس بندے کا رد کیا ابن کبوا کا کہ تم یہ غلط شوشہ چھوڑ رہے ہو کہ میرا پہلا نمبر تھا اور میں نے چوتھے تاک انتظار کیا تو میرا تھا ہی چوتھا میرا پہلا نہیں تھا اور اس پر آپ نے پھر یہ نفذ بھی بولے اخا بنی تیم یہ کنایا کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخا بنی تیم کا مطلب ہے بنی تیم والا اگر میرے پاس کوئی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا کوئی فیصلہ ہوتا کوئی سرکار نے وسیعت کی ہوتی کوئی میرے ساتھ وعدہ ہوتا تو میں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمیمبر پہ نہ بیٹھنے دیتا ان کو بیٹھے ہوتے ترک نہ کرتا یعنی وہ بیٹھ جاتے تو میں نیچے اتار لیتا اور اگر میرے پاس کوئی اور نہ ہوتا تو میں کپڑا ڈال کے بھی نیچے اتار لیتا یہ لفظ بولے لیکن کہا کہ میں نے تو ان کے ہاتھ پہ اس لیے بیعت کی کہ جنہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے دین کا رہبر منایا ہم نے دنیا کا رہبر بھی مان لیا تو یہ یعنی خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں وضاحت فرمائی اور یہاں جو المنن القبرہ کے اندر ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے مقدم نہیں کیا ان اللہ هو اللذی قدماہما علی اللہ نے ان دونوں حسنیوں کو مجھ پر مقدم کیا ہے اب اللہ نے کیسے مقدم کیا ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں آیت سے استدلال کیا یعنی ایک تو مقدم کرنے کی وہ وجہ جو ہم نے ابھی بخاری مسلم سے پڑھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ والمومنون اللہ عبا بکرن لیکن یہاں خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بیان کیا تو آیت سے استدلال کیا کہ آیت یہ کہتی ہے آیت کا فیصلہ ہے تو جب اللہ نے مقدم کیا تو تم اوروں کی طرف کیوں منصوب کرتے ہو میں خود مولا علی اس کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ نے مقدم کیا صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو مجھ پر آیت پڑھی وہ کیا آیت ہے فرمایا سورہ حود کی آیت نمبر 113 اس میں یہ ہے یہ آیت پڑھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور کہا کہ آیت کا فیصلہ ہے انہیں مقدم کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تم جھکو تھوڑا سا بھی میلان نہ کرو کدھر ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے ان لوگوں کی طرف یعنی جو ظالم ہیں ادھر معمولی سا میلان بھی نہ رکھو ادھر جھکاؤ نہ کرو اپنا کیوں اگر ایسا کرو گے تو پھر آگ تمہیں چھوے گی مطلب کیا کہ دوزخ کی آگ تمہیں پہنچے گی ظالم کا ساتھ دینا ظالم کو فیور دینا ظالم کے ساتھ تعاون کرنا ظالم کی طرف جھکاؤ رکھنا اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پھر آگ تمہیں چھوے گی جہنم کی آگ یہ آیت پڑھ کے مولا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَقَدْ رَاقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الہ آبی بکر و عمر کے ظالموں کی طرف جھکنا جائز نہیں ان کی طرف میلان کرنا جائز نہیں انہیں فیور دینا جائز نہیں اور ادھر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ان دونوں کی طرف سرکار کا جھکاؤ تھا ان دونوں کی طرف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان تھا ان دونوں کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکاؤ تھا کیسے وَتَزَوَّجَ اِبْنَ تَيْهِمَا دونوں کی شہزادیوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اگر محض اللہ یہ دونوں ہستیاں زارم ہوتی تو ہرگز رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں نہ قبول فرماتے ان دونوں کی صحبزادیوں کو قبول کرنے سے وہ راکانہ والا عمل تو پایا گیا اور ادھر یہ ہے کہ تو پتا چلا آیت نے ثابت کیا یہ دونوں ہرگز ظالم نہیں تھے ورنہ ان کی بیٹیاں حرم رسول علیہ السلام میں نہ ہوتیں تو اس بنیاد پر مولا علی نے استدلال کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جب رب نے یہ فرمایا خود قرآن میں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد نکاح کیا ہے دونوں کی صحبزادیوں کے ساتھ تو پھر اللہ ثابت کر رہا ہے کہ ہرگز یہ دونوں ظالم نہیں ہیں اور پھر اللہ نے ان کو مقدم کیا ہے اپنے محبوب کے عقد نکاح کے لیے ان کی صحبزادیوں کو منتقب کر کے یہ اللہ نے ترجی دی ہے تو اس بنیاد پر حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نمائن دونوں کے لحاظ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے جو کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے غیروں کو تجھ پر مقدم کر دیا آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان دو حسنیوں کو مجھ پر مقدم کیا ہے اور اللہ کی تقدیم کو ماننا یہ بندے کی خوشنصیبی ہے کہ اس نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا ہے اور رب زلجلال نے جو آرڈر دیا اس کے مطابق اس نے اپنی سوچ رکھی ہے اور اسی کے اندر اس کے لیے آفیت ہے اور خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پر راضی ہیں چونکہ اللہ کا حکم اس کی شان یہ ہے لا يسعل عمّا يفعلو وهم يسعلون لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا مگر اللہ سے نہیں پوچھا جاتا کہ جائز ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوال کرے یعنی اعتراض کرے کہ ایسا کیوں کیا تو اتنا اہم ہے یہ شیخین کی تقدیم کا معاملہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق آپ کی مضاحت کے مطابق اور آپ کی تشریح کے مطابق کہ یہاں جو اعتراض کرے گا تو یہ دم مارنے کی مجال نہیں اور پھر یہ وہ بڑا مقام ہے جس کی بنیاد پہ حق باطل میں فرق ہے اور اہل سنت و جماعت کا جو روافع سے فرق ہے بنیادی طور پر وہ اسی بیس پر ہے کہ یہاں جو تقدیم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس تقدیم کو اہل سنت و جماعت تسلیم کرتے ہیں اور یہ جو عام ایک لوگوں میں ہے کہ تمہارے تم نے ترازو اٹھائے ہوئے ہیں اور تم نافتے تولتے پھر رہے ہو تم کون ہوتے ہو کہ فضیلت فلان کی ہے فضیلت فلان کی ہے تو یہ واضح ہوا کہ ہماری یہ حیثیت نہیں کہ ہم کسی کو فضیلت دیں یا کسی کی فضیلت کا ہم اپنے طور پر فیصلہ کریں لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کو ماننا ہم پہ لازم ہے اور اس پر یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے پھر یہاں چھپ کرنا جائز نہیں ہمارے لیے کہ جب ہمارا رب ایک فیصلہ کر رہا ہو تو ہمیں پھر بھی اس بارے میں شک ہو معاذ اللہ تو یہ ہرگز شک نہیں ہے اللہ تعالی نے ان دو ہستیوں کو مقدم کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور مولا علی سے پیار کا بھی تقاضہ یہ ہے کہ جب مولا علی کو شک نہیں تو مولا علی کے محب کو بھی شک نہیں ہے کہ رب زلجلال نے ان دو ہستیوں کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ترجیح عطا فرمائی ہے